مزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اب کرائے پر لی ہوئی بندوق نہیں رہا ہم نے امریکہ کی جنگ میں زیادہ نقصان اٹھایا ہے اس لئے اب ہم وہی کریں گے جو ہمارے مفاد میں بہتر ہوگا امریکی اکبار کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر باقاعدہ تعلقات چاہتا ہے سوپر پاور کے ساتھ اچھے تعلقات کون نہیں چاہے گا واشنگٹن پوسٹ کو دیئے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان میں طالبان کی پناہ گاہوں کا الزام آئیت کیا تھا لیکن میں جب حکومت میں آیا تو میں نے سیکیورٹی فورسز سے اس معاملے پر مکمل بریفنگ لی اور وقتاں فوقتاں امریکہ سے کہا کہ بتائیں پاکستان میں پناہ گاہیں کہاں ہیں تاکہ ان علاقہ جات اور مبینہ پناہ گاہوں کو چیک کیا جا سکے لیکن پاکستان میں طالبان کی کوئی پناہ گاہیں نہیں ہیں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے حالیہ ٹویٹ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ٹوٹر پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو جواب دینے کا مقصد ریکارڈ دروس کرنا تھا میں نے اپنے جواب میں لکھا تھا کہ امریکی صدر کو تاریخی حقائق پتا ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے حضرہ سرائی کا سوشل میڈیا پر جواب ٹویٹر جنگ نہیں تھی عمران خان نے پاک افکان تعلقات سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ پاک افکان سرحد کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے جہاں سے داشتگردوں کی عام درفت مشکل ہے موسیقی